گھٹیا ترین انسان ہے اس میں انسانیت نام کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے سیٹی سکن کی رپورٹ صرف اسے چیک کروانی تھی اس طرف پہ وہ مجھے کہتا ہے آپ میرے پاس اپوائنٹمنٹ لے کی آئیں گے اس نے اتنی بغیر کی پن کا مظہرہ کیا کہ میں وہ آپ کو پیردر کہا تھا کہ چکا ہوں ناصر کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا مریض اللہ کو پیارا ہو گیا اگر ڈاکٹر افان اس رپورٹ کو دیکھ لیتا اس کو صرف پیسے سے ہی ہے انسانی جان سے سکتے چلے گی اسلام علیکم میرے ساتھ اس وقت عبد الرحیم موجود ہیں جو کہ ملتان سے صحافی ہیں اور بلشتہ تقلیباً پندرہ سال سے ملتان میں صحافت کر رہے ہیں کچھ عرصہ ہم نے اکٹھے ایک ہی آفس کو شیئر بھی کیا ہے کام اکٹھے ہم نے کیا ہے تو ان کے ساتھ ایک بڑا پرانا تعلق ہے جس سے موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈاکٹر افان کیسر سوشل میڈیا اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ اکنی طور پر جانتے ہوں گے ڈاکٹر افان کو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہیں اور ایک سموسے کی ویڈیو کے حوالے سے وہ وائرل ہوئے تھے جسے انہوں نے ہیڈروجن بمپ کا قرار دیا تھا سموسے کو اور اس سے وہ وائرل ہوئے اور پھر کافی زیادہ سوشل میڈیا پر ان کے فالوورز ہیں اور ابھی ایک حالیہ گولی انہوں نے بنائی تھی تربوز کے حوالے سے تربوز کو انجیکشن لگانے کے حوالے سے جس کے اوپر کافی زیادہ تنقید ان کے اوپر ہوئی ہے بہرلہ یوٹیوب اور فیس بک پر وہ ویڈیو ضرور کرتے ہیں مگر اصل پیشہ ان کا وہ ڈاکٹر ہیں اور دہاری بات ہے کہ ڈاکٹر ایک مسیحہ ہوتا ہے مگر ڈاکٹر افان کا کنہ کو مہتان میں کلینک ہے اس حوالے سے کافی زیادہ کمپلینز آتی رہتی تھی ان کی کافی مرتبہ دیکھا ہے ایک بیاری کا شخص تھا جس کی سوشل میڈیا پر اس وقت بھی ویڈیو موجود ہے جس نے کہا کہ ان کا رویہ جو ہے ڈاکٹر صاحب کا صحیح نہیں تھا اور پیسٹ کروائے پیسے بھی لے رہی اور پھر صحیح طریقے سے مریض کو چیک بھی نہیں کیا گیا تو اس طرح کی شکیتی ہاتھی تھی مگر ہمارے دوست عبد الرحیم صاحب ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا پہلے تو ہم نے صرف سوشل میڈیا پر ادھر ادھر سے لوگوں سے سونا تھا مگر ہمارے ساتھی ہمارے بھائی جو کہ 15 سال سے ایک تعلق بھی ہے اور میڈیا سے بابستہ ہیں میڈیا سے بابستہ ہونے کی وجہ سے تو آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کے ساتھ بھی تھوڑا بہت تعلق ہوتا ہے اور پھر اگر ڈاکٹر جو ہے وہ ویڈیو بھی کر رہا ہو یوٹیو پر کے اوپر سوشل میڈیا پر بھی ہو تو صرف ہی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک اچھا تعلق ہے اور رحیم صاحب سے ہی پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور کس طرح کا ڈاکٹر رفان صاحب کا رویہ ان کے ساتھ تھا اسلام علیکم وآلیکم السلام ناصر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے کچھ بولنے کا موقع دیا ڈاکٹر رفان کیسا ہے آج کا سوشل میڈیا پر ایک پاپولر بنے ہوئے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا وہ ایک گھٹیا ترین انسان ہے اس میں انسانیت نام کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک ڈاکٹر بھی کہتا ہے ڈاکٹر جو ہے وہ ایک مسیح ہوتا ہے قوم کا لیکن ایسی اس میں کوئی چیز نہیں نظر آئی مجھے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک پیشنٹ کی ایم آر آئی مہدان سے کرائی اس کے بعد صرف چیک اپ کروانا تھا اس کو اچھا یہ مجھے یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو آپ پہلے سے کیسے جانتے تھے کیا کوئی پہلے تعلق تھا تاروخ تھا ان کے ساتھ آپ تھا ان ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس پیشنٹ کو لے کے جانے سے پہلے یعنی جی میرا اس سے الحمدللہ رابطہ بھی تھا فون پہ بھی تھا ویسے ایک دو ملاداتیں بھی اس بندے کے ساتھ میری ہوئی تھے اور جب نشتر ہسپیٹل میں ڈیڈ بارڈیز کا ایشو ہوا تھا تو اس وقت میں نے اسے اپنے چینل پہ لائی بھی لیا تھا اچھا یعنی کہ ایک تاروخ پہلے سے موجود تھا جی جی ایک تاروخ جو ہے اس سے پہلے سے موجود تھا تو میں نے تو اب اتفاقا جو ہے مجھے اس سے کام پڑا ایک سیٹی سکین کی رپورٹ صرف اسے چیک کروانی تھی کہ آیا کہ اس میں کیا پرابلم اس میں پرابلم ہے کیونکہ پیشنٹ جو ہے وہ گھمبر عبدالقادر جلانی ہسپیٹر ہے وہاں پہ بہت میڈیکل کمبر سکھر سے آگیا تقریباً پچاس کلور میٹر سندھ کے اندر ہے سندھ حکومت کو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے وہاں پہ جو عبدالقادر جلانی میڈیکل کمپلیکس کے نام پہ یہ مشہور ہے تو وہاں پہ یعنی کہ پورے پاکستان سے لوگ وہاں پہ ایراج کے لیے آتے ہیں خاص کا جو جگر کے پیشنٹ ہیں وہاں پہ ان کا ٹرانسپیٹ بھی کیا جاتا ہے تو میرا جو مریض تھا آریڈی وہی سے ٹریٹمنٹ اس کی کروا رہا تھا تو گھمبر میں ایسے ہوا اتفاکند کے پیشنٹ کو جب میں لیکے گیا تو وہاں پہ سٹی سکن جو ان کی مشین تھی وہ خراب تھی تو مجھے کہا گیا کہ آپ سکھر سے کروا گئی جئے تو اس کے بعد ہمیں چیک کر رہے گا تو سکھر وہاں سے تقریباً ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کا سفر تھا تو میں نے سوچا کہ اب دو تین یہاں پر چکی ہیں تو کیوں نہ کہ میں اسے جا کے ملتان سے ہی کروانا ہوں اور وہاں پہ مجھے کہتے ہیں اگر آپ ملتان سے کروانا چاہیں گے تو عشاء قدر آپ ڈاکٹر آفان کیسر ہیں جو ادھر سے ہی جو ہے وہ تو آپ نے سوچاو گا میرا ایک پہلے سے تارف مجود ہے تارف بھی مجود ہے وہ کہ ڈاکٹر آفان کیسر بیسک جو ہے وہ گھمبر سے ہی اچھا اپنی شدی ڈگری لے کر آئے ہیں تو میں نے کہا چلیں ڈاکٹر آفان میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں ملتان سے کروانا جاتا ہوں امارائی ملتان سے کروانا ہوں گا بجائے آیا کہ یہاں پہ ٹیم ویسٹ کروں تو میں واپس ملتان پہنچ گیا ملتان پہنچتے ہی میں نے شام ایرد سے ملتان امارائی سے سیٹسین کروائی دوسرے دن مجھے اس کی رپورٹ میری اس کے بعد میں نے اسے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا ڈاکٹر آفان سے تو اسے ویسٹسپ پہ میسج بھی کیے اس نے نہ فون پک کیا میرا نہ ہی مجھے بھی میسج کا رپلائی کیا حتیٰ کہ یہ میسج جو ہے وہ پک بگا رہا تھا اس سے پہلے آپ کبھی فون بغیرہ پہ رابطہ ان سے ہوا تھا جیسے ایک کام کے سیسرے میں نے بتایا ڈیڈ بوڈی کے حوالے ہاں رابطہ رہتا تھا پہلے فون ہوا لیا ہاں جی اچھا میں اس میں یہ ایک نمبر چونگی سے جمیزہ باد کی طرف جائیں تو جمیزہ باد اس ٹینک چوک سے آگے جمیزہ باد کی طرف جب ہم جائیں تو اس میں بہت بڑا ایک سپیٹل بنایا ہوا ہے تو وہاں پہ میں اس کے پاس گیا تو ریسپشن پہ میں گیا تو ریسپشن پہ میں نے اپنا طرف کروایا اس کے بعد میں نے کہا یہ میرا کار ہے یہ آپ اندر دھئیدیں انہوں نے بولا جی کام کیا ہے میں نے کہا ایک سیٹس کے رپورٹ ہے اسے وہ چیک کروانی اسے تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اپوائنٹمنٹ لی ہے میں نے کہا میں نے کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں دیا صرف انہیں چیک کرانا ہے کیونکہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر آف ڈاکر صاحب ہے جو گھمپٹ بیٹھتی ہیں بہت اچھی انسان ہے وہ انہوں نے بولا کہ آپ وہی انہیں چیک کروانی جیئے گا اگر کوئی مسئلہ ہو یہاں بھی آ جائیے کیونکہ ایک گھمپٹ اور مگتان آپ کو پتا ہے کہ کتنے کلومیٹر کا وایا ہے تو میں نے کہا اچھا جیئے ٹھیک ہے میں نے گیا اچھا جیئے اتنے بات یہ بھی کر رہا ہوں تو اتنے قدرتی دور پر یہ اندر سے باہر آ جاتی ہیں درپر فان کیسے رہا دے اچھا جی تو السلام علیکم ورکم جی انہوں نے آگے سے ایک ہی سوال کہ آپ نے اپوائنٹمیٹ رہی ہے میں نے کہا سر اپوائنٹمیٹ میں نے نہیں دی آپ سے دو سی دور میں نے بہت ساتھ یہ وہ بات تو ایسے ہوئی آپ نے اپوائنٹمیٹ کیوں نہیں دی ان کا مین سوال ہی یہ تھا مجھ سے میں نے کہا ساتھ دیکھیں اپوائنٹمیٹ صرف آپ مجھے رپورٹ چیک کر دیں کہ آیا کہ اس میں کچھ ہے یا نہیں میں کیسے چیک نہیں کرتا اتنے گھٹیا نامناسب الفاظ اس بندے نے یوز کیے کہ جو میرے خیال میں کسی پڑے لکھے انسان کو اور ایک قوم کا مسیحہ ہو اسے یہ باتیں جو ہے وہ زیب نہیں دیتے جس قسم کے اس نے میرے ساتھ رویہ استعمال کیا پہلے والا تعریف بھی اس کو یاد نہیں آیا کہ اس کے ساتھ میرا کوئی تعریف بھی پہلے مجھول ہاں اس تعریف پہ وہ مجھے کہتا ہے جی کہ آپ میرے پاس اپوائنٹمنٹ لے کے آئیں گے تو پھر میں آپ کا جو عزت ہوگی میں آپ کو دوں گا بطور ہے آپ کو صحافی جو آپ کی میرے میرے سے عزت بنتی ہے وہ میں آپ کو دوں گا یہ اس کے الفاظ ہیں لیکن اتنے گھٹیا قسم کے نامناسب اس نے الفاظ یوز کیے کہ وہ میں بیان نہیں کر سکتا جس سے ظاہر ہوتا ہے یہ ایک مسیحہ نہیں اس میں انسانیت نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کو صرف پیسے سے لازج ہے کاش اگر یہ وہ چیک کر لیتا مریض بھی آپ کا سیریس تھا آپ نے بتایا مریض بھی اس وقت مریض کو ایسی کوئی چیز نہیں تھی تو یعنی کہ رپورٹ جو تھی وہ دہائی سیریس تھی آجا تو دو دن گزرے میں نے کہا چھے دن ٹھیک آپ اپوائنٹمنٹ لے لوگا اس طرح نہیں کہ اس نے وہ نہ تو میرا دل زیب نہیں کیا کہ میں وہاں پہ مزید کھڑا ہو جاؤں یا میں اس سے کوئی بات کروں اس نے اتنی بغیر کی پن کا مظہرہ کیا کہ میں وہ آپ کو پیرگر کیا دکھے چکا ہوں ناصر کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا خیر میں واپس آگیا دوسرا دن گزرا تیسرا دن گزرا تیسرا دن پیشنٹ کی جو طبیعت ہے وہ اچانک جو ہے وہ خراب ہو گئی خراب ہو گئی تو اسے میں نے نشتہ ہسپیٹر ایڈمنٹ کیا اس کی انہوں نے نگاز جیسے فیل فور انڈسکوپی ہو گی اس دوران میں نے گھمپٹ بھی رابطہ کیا ڈاکٹر آف دوکر صاحب سے تو مجھے وہاں سے دو افراد ہے کہ آپ ڈاکٹر آف فانس کو رپورٹ چیک کروائیں اگر تو میں ان کے پاس کسی دوست کے ثرو ریکویسٹ کی خیر مجھے انہوں نے پانچ بجے کا مجھے ٹائم دے دیا صحیح جب میں ناصر پانچ بجے اس کے ہسپیٹل میں جاتا ہوں تو ریسیپشن پہ میں جاتا ہوں میں نے کہا اس طرح مجھے پانچ بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے آچھ تو انہوں نے سب سے پہلے ریسیپشن آج ایک ہی سوال کیا مجھے آپ وہاں بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد مجھے بگایا جی آپ کی فائل کی طرح جو رپورٹ کی طرح وہ میں نے ساری انہیں دی کہ پانچ ہزار پیس جمع کر دی میں نے کچھ مجھے وہ تھی مجبور مجبور تھی مریض چیک کروانا تو میں نے کیا کیا کہ پیشن کی دیر میں نے کہ پیشن میرا اس وقت نش تھی اس کی حالت ایسی نہیں کہ وہ یہاں بھوکہ اسے بلڈ آ رہا تھا موں سے بھوکھانے کے ساتھ بھی اس کی حالت انتہائی سیریز تھی تو انہوں نے کیا کیا میں نے فیس دی اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک اور اندر ویڈی داکٹر تھی ان کے پاس چل رہا گیا انہوں نے کیا کہ فائر نہیں بنائی اندر سارا کچھ جو مجھ سے داکومنٹیشن تھی ساری انہوں نے وہ گھمپٹ ہسپیڈل کی مجھ سے لے انہوں نے سکین کیا اس کے بعد کیا کیا کہ انہوں نے بیٹھ جائے تو کم از کم دو سے تین گھنٹے مجھے پھر بھی ویٹ کرنا پڑا اس کے بعد میرا نمبر آیا تو میں دیکٹر رفان کیسل کو جا کے اندر ملا ہاں جی بیٹھے جی تو مجھے کہتا ہے ابھی اس کا فیشن کو آپ نہیں رکھیں اگر آپ انڈسکوپی کروانا چاہتی ہے تو میں ادھر نہیں کروں گا اس نے ایک نمبر چنگی پہ چناب ہسپیٹل کا مجھے چناب یا پنجاب کا مجھے بتایا کہ وہاں پیشن کو لائے جائے گا وہاں میں اس کو دیکھوں گا ایک ہفتہ میں رکھوں گا اس کے بعد میں انڈسکوپی کروں گا وہیں پہ کروں گا جو بل ہوگا وہیں آپ کو پی کرنا پڑے گا باقی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ انڈسکوپی کے بعد کی ہوگی آیا کہ آپ مجھ سے کروانا چاہیں گے تو میں یہاں کروں گا اس کے اکسپنسل جی ہیں وہ اتنے بنیں گے اتنے لاکھ بنیں گے اگر آپ گھمبر جانا چاہیں تو آپ گھمبر کے حالات آپ کو پتا ہے گھمبر کے حالات وہ جو مجھے بتا رہا تھا وہ یہ تھے کہ وہاں پہ مریض کو ویٹنگ میں رکھا جاتا ہے لیکن الحمدللہ مجھے وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ویٹنگ نہیں تھی جو میرا وہاں پہ سوز تھا وہ مجھے صحافی ہوتے ہوئے ہاں جی ہاں طرح سے وہاں سے مجھے کوپریٹ وہ میرے ساتھ کیا رہا تھا لیکن اس کے انسانیت نام کے کوئی چیز نہیں آئی خیر میں واپس آ گیا اس ملاقات کے اندر جو آپ کی دوبارہ ہوئی اس میں پچھلی ملاقات ہے اس کا کوئی حالت میں تھا بلکہ میں جناب اللہ واپس آ گیا تو ہسپٹل میں آ گیا نیسٹر میں اغلے دن وہاں میں نے انڈسکوپی ہونی تھی لیکن وہ انڈسکوپی وہاں سے بھی میری نہ ہو پائی کیونکہ مریض کی حالت انتہائی سیریس ہو گئی اور مریض اللہ کو پیارا ہو گیا میں کاش اتنا ضرور کہوں گا کاش اگر ڈاکٹر افان اس ریپورٹ کو دیکھ لیتا اور اس پہ پھر جو پیشن کو بیماری تھی تین دن پہلے میں اس کے پاس گیا تھا کہ اگر خدا رخ اس دیکھ لیتا کاش تو اس پہ فوری دور پہ امپریمنٹ ہو جاتا اور مریض کی شہد جان بجھ جان لیکن دیکھیں موت برحق ہے جب مقرر ہے اسے تو کوئی روک نہیں سکتا ایک دل کے اندر یہ چیز اگر وہ کامش ہو جاتا تو شاید مریض بجھ پاتا تو لیکن ڈاکٹر افان جو اپنے آپ سمجھتا ہے کہ میں سوشل سوشل میڈیا پہلے بھی اس طرح کی کمپلینز آئی ویاری سے تعلق رکھنے والا شخص ہے جس نے بتایا کہ مرس ٹیسٹ ہو گئی اور اس کے بعد گاڑوں سے کہا مجھے کلینک سے نکلوا دیا گیا اور پھر یہ تربوز ماملہ آیا جس کے اوپر بڑی تنقید اگر تربوز کو انجیکشن لگتا ہے تو اس کی عمر چار سے پانچ دین ہے تو اس طرح چیز کر شاید بیوز یاد لینا چاہتے ہو اور عبدالرحیم بھائی کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے ایک صحافی کے ساتھ اگر اس طرح رویہ ہے تو عام جو مریض جاتے ہیں ان کے صحافی ہے پرانا تاروخ بھی تھا ان کے ساتھ اگر ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا تو عام جانے مریض کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہوگا میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر رفان صاحب کو خود بھی سوچ نا چاہیے کہ وہ مسیح ہوتا ہے اس کو مریضوں کے لیے جو ہے جو بھی ضروری ہو کرنا چاہیے پہلے پیسے کو اہمیت نہیں دینی چاہیے بلکہ پہلے مریض کی جان بچانے کو اہمیت دینی چاہیے ملتے ہیں انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ